بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت بہت ہی پیارا سا ٹاپک لے کر حاضر ہوں یہ ایک ایسا پیارا ٹاپک ہے جو کہیں کہیں کسی کسی کو چٹ پٹا لگے گا اور پھر کہیں پر یہ کچھ لوگوں کو دکھی لگے گا لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جب آپ سے اس موضوع پر بات کرنے لگیں تو ہم اس کو جتنا comprehensive بنا سکیں اتنا زیادہ بہتر ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے love marriages and the blues of love marriage in پاکستان یعنی پسند کی اور محبت کی شادیاں جو ہمارے ملک میں ہوتی ہیں اور پھر ان سے جڑے ہوئے جو مسائل ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے اور وہ ہو جاتے ہیں اور پھر ان مسائل کے نتائج کیا نکلتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے لیکن نکل آتے ہیں تو اس پہ ہم بات کریں گے ناظرین love marriage جو ہے یہ ہوتی کیوں ہے یہ حادثہ رونما کیوں ہوتا ہے یہ وقوب ازیر کیوں ہوتا ہے پہلی چیز تو یہ کہ فطری ہے انسان کا محبت کرنا بہت ہی ایک فطری عمل ہے انسان کا اپنایت اس کی create ہو جانا جہاں پہ وہ رہتا ہے جن لوگوں کے ساتھ وہ رہتا ہے بچپن کی یادوں سے رشتے داروں سے اور جگہوں سے اس کی اپنایت create ہو جانا ایک عام سی بات ہے تو کسی بھی ہم خیال کسی بھی like minded بندے کے ساتھ یا بندی کے ساتھ ایک understanding develop ہو جانا کوئی اتنی انہونی چیز نہیں ہے یہ فطری ہے اور جب understanding develop ہوتی ہے تو کئی دفعہ یہ شعوری کوشش نہیں ہوتی ہے یہ deliberate نہیں ہوتی ہے بس یہ ہو جاتی ہے اور اس پہ کائنات جب سے میرے خیال میں بنی ہیں جتنی history لکھی گئی ہے بہت زیادہ literature ہے دنیا کے ہر culture میں ہر زبان میں love marriage پہ love پہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے لیکن ہم ظاہری بات ہے ہم پاکستان کی بات کریں گے اور تھوڑی 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 ہم realism کی realistic جو situation ہے حالات ہمارے حقیقت میں ہیں آگے پیچھے جن کو آپ کہتے ہیں زمینی حقائق ہم ان کی بات کریں گے یہ nature میں ہے ہو سکتا ہے بلکل ٹھیک بجا لیکن سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ ہمارے مذہب نے عورت اور مرد کو اپنی پسند سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے دوسری خوبصورت چیز اچھا پسند سے کرنے کی اجازت دی ہے لیکن اس میں بہت ساری اجازتیں مذہب نے نہیں دی ہیں جو کہ خواتین اور حضرات خود سے کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ اب یہ اجازت بھی ہمارے پاس ہے تو مذہب نے صرف پسند کی شادی کی اجازت دی ہے اس کے ساتھ بہت اگر اور مگر لگتے ہیں جیسے کہ لڑکی کے ولی کا راضی ہونا جو ہے وہ بنتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہو جہتے ہیں جن کو کہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے اپنی پسند کی چیز استعمال کرنا اپنی پسند کی چیز گھر لے کر آنا اور اپنی پسند کی چیز کھانا ہم چیزوں کی بات کر رہے ہیں ہر انسان کی فطرت ہے چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو عورت ہو یا مرد ہو تو جب آپ شادی کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ نے یہ فائنل فائنل ڈی سی این لینا ہوتا ہے کہ یہ چہرہ ہے جو مجھے ساری زندگی دیکھنا ہے اور یہ ایک ایسا چہرہ ہے جو میں روز گھر آؤں گا یا جو میں روز گھر میں میں ہوں گی تو مجھے دیکھنا پڑے گا اس کی خدمت اس کی خوشی میں میرا ثواب ہے اور میری آخرت جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹ ہونے والی ہے یا کوئی حضرت کو جب یہ فائنل کرنا پڑتا ہے کہ یہ شیئیز گوئنگ ٹو بی جسے کہتے ہیں دا کوئین آف ہورز تو وہ والی چیز فائنل کرنا آپ کو بٹر فلایز دیتا ہے یا آپ کو تھوڑا سا پریشان کرتا ہے تھوڑا سا ریسٹلیس کرتا ہے آپ انشیس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اچھا یہی میری منزل ہے یہی اس کے بااد دن اور کچھ نہیں تو اپنی چوئس کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ تھوڑا سا کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے چونکہ یہ میری پسند ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یا کر رہا ہوں ٹھیک ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے پاکستان میں love marriages کی ناظرین کچھ اور وجوہات بھی ہیں یہ تو وہ وجوہات ہیں جو پاکستان کی وہ والی ہیں جو کہ باقی جگہوں پہ بھی ہیں اور ہمارے ہاں بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارے ہاں اجازت دیجئے گا لفظ استعمال کرنے کی لسٹ کی وجہ سے بہت love marriages ہوتی ہیں اس کی ریزن کیا ہے ایک تو کچھ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں سبھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں سبھی سبھی کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ہم سب اس عمر کو جانتے ہیں اس کے بارے میں ہماری پنجابی اور اردو زبان میں بہت مزے مزے کے محاورے بھی ہیں ان پر میں نہیں جاؤں گی لیکن looks matter کرتی ہیں looks کی وجہ سے love marriage ہو جاتی ہے بعض اوقات عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس عمر میں ایسا لگتا ہے کہ بس دنیا میں ہر طرف جو ہے نا خوبصورت سے bean بج رہے ہیں بانسرییاں بج رہی ہیں اور سب بہت حسین حسین ہے تو سب ٹھیک لگتا ہے اور infatuationز ہو جاتی ہیں وقتی طور پر بہت شدید قسم کی attraction ہو جاتی لگتا ہے جی بس یہ جو ہمسائی ہے ہمسائی اس کو دیکھے بغیر تو کوئی نہیں ہے چارہ کوئی نہیں ہے اور کوئی class ہی نہیں ہوگی اگر یہ بندہ class میں نہیں آئے گا تو class ہی نہیں لی جا سکتی یہ بندی نظر نہیں آئے گی تو آج کا تو test ہی نہیں ہونا تو اس طرح کا یہ age sensitive چیز ہے infatuationز ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد ہمارے خود کے unplanned قسم کے idealز ہوتے ہیں زندگی میں تو ہمیں کچھ ایسا ideal مل جاتا ہے ہمارے جیسے یونیورسٹی میں ہمیں لگے کہ یہ لڑکی تو بالکل ایسے خوبصورت ہے جیسے کہ ٹی وی پر موڈل دکھتی ہے یا یہ لڑکا اتنا اچھا گٹار بجاتا ہے یا کسی کے ideal مذہبی بھی ہو سکتے ہیں کسی کے ideal بہت شریف اور نفیس لڑکے اور لڑکیاں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اتنی decent لڑکی ہے کہ I wish کہ یہ میری زندگی میں ہو اور ساری زندگی اس کے ساتھ گزرے تو آپ اپنے ideal کو اس میں سرچ کر سکتے ہیں بعض کت love marriages اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جس میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں نہیں ہوتا اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمی کہیں پوری ہو جائے گی کیونکہ زندگی جو ہے یہ بہت خوبصورت بہت قیمتی لیکن بہت ہی tricky سی چیز ہے خوبصورت اس لیے کیونکہ ہم سب کو زندگی بہت پیاری ہے tricky اس لیے ہے کیونکہ یہ آپ کو بڑا unseen سا پیپر دے رہی ہوتی ہے تو آپ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے نتائج صرف آپ کو بھگتنے ہوتے ہیں زندگی میں کسی بھی معاملے میں لیکن زندگی وہ آپ کو unseen چیزیں دے رہی ہوتی ہے اور سب سے interesting چیز اس کی یہ ہے کہ دوبارہ کچھ نہیں ہو سکتا آپ ایک راستے پہ ایک ہی دفعہ چلتے ہیں آپ ایک ہی دفعہ سولہ سال کے ہوتے ہیں آپ ایک ہی دفعہ اٹھارہ سال کے ہوتے ہیں آپ ڈگری دوبارہ کر سکتے ہیں لیکن زندگی کے گزرے ہوئے لمحے دوبارہ نہیں آسکتے پہلا پیار جو ہے وہ پہلی دفعہ ہوتا ہے پہلی روٹی پہلی ہی پکتی ہے وہ تیسری نمبر پہ نہیں پک سکتی that kind of thing اچھا ناظرین پاکستان میں love marriages جس میں زیادہ تر جو رول ہے وہ میرے خیال میں محول ادا کرتا ہے محول دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ chance provide کرتے ہیں لوگوں کو موقع دیتے ہیں جیسے overlook ہو جاتی ہیں چیزیں کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ cousins ہیں اور ہم نے ان کو بچے ہی سمجھی رکھا لیکن بچے بڑے ہو چکے ہیں پھر ایسے ہوتا ہے جیسے ہمسائیوں کے ساتھ interaction ہوتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ trust کر لینے کی اور پھر بہت زیادہ شک کرنے کی عادت ہے تو ہم somehow as a nation ہم میں یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ balance رویہ نہیں رکھتے ہیں تو بعض وقت ہماری families کا کچھ ایسی families کے ساتھ ملنا ہوتا ہے ان کی گھروں میں تعریف یا ساری عصرہ کی چیزیں ہوتی ہیں کہ گھر کا کوئی نہ کوئی بچہ اس family سے attach ہو جاتا ہے اس کے کسی لڑکے یا لڑکی سے attach ہو جاتا ہے تو گھر کا جو محول ہے وہ modern ہوئے بغیر بہت زیادہ liberal ہوئے بغیر بھی بعض وقت بچوں کو اس طرح کی share دے رہا ہوتا ہے جانے ان جانے میں یا پھر آپ ان کو chance provide کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آج کل بہت رواج ہے بچوں کو pocket money's دینے کا 10-12 سال کے بچے کے ہاتھ میں mobile دے دینا sim دے دینا اور اس کے بعد پھر ما شاء اللہ ہمارے کچھ تعلیمی دارے ایسے ہیں جہاں پہ prom night ہوتی ہے جہاں پہ bonfire ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے couples میں جانا ہوتا ہے آپ کو dress match کرنا ہوتا ہے اچھا آپ تو ہمارے ناظرین تعلیمی داروں میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ fake جو شادیاں ہیں نا fake marriages ان کی بقاعدہ celebrations ہوتی ہیں رسمی ادا کی جاتی ہیں آپ کو پتہ فیک ماریج میں دولا دولن بھی بٹھائے جاتے ہیں پھر ان کی سہیلیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کے دوست بھی ہوتے ہیں وہ ساری رسم ایسے کرتے ہیں جیسے فیملی اور وہاں بڑے نہیں ہوتے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بعض اوقات مسنوئی محبتیں کر دیتے ہیں مسنوئی محبتیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں وقتی ہوتی ہیں ہمارے بچے زندگی کے ان سالوں سے گزر رہے ہوتے ہیں کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جہاں پر جذبات جو ہیں وہ حاوی ہوتے ہیں اگر وہ پڑھائی بھی کریں گے تو بہت جذبے سے کریں گے وہ گیمز میں جائیں گے بہت جذبے سے محبت کریں گے تو بھی بہت جذبے سے یقین کریں کریں گے اور بہت انتہا پسندی سے کریں گے اور ایسے بچوں کو اگر اس طرح کی رسمیں اور مواقع جو ہیں وہ آپ کو آپ کے کیمپس پہ اور آپ کے اداروں میں ملنے لگ جائیں تو پھر اس کے بعد کچھ بائید نہیں ہے کہ یہ بچے پھر شادی کرنے کا کہتے ہیں اچھا love marriages ہو جاتی ہم نے جیسے کہا کہ ہمارے مذہب میں اجازت ہے پسند ہو سکتی شادی ہو جاتی اور یہ رشتہ بہت اہم ہے یہ رشتہ اس لئے بھی ناظرین اہم ہے جو کہ میں نے پہلے بھی شاہی درس کیا تھا اللہ میہ نے پہلے اپنا اور اپنے بندے کا رشتہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کے بعد اللہ میہ نے جو رشتہ بنایا وہ ازدواج کا رشتہ تھا تو بندگی کے بعد ازدواجیت کا رشتہ آیا تو یہ بہت important ہے پھر باقی جو نسلے انسانی ہے وہ وہاں سے آگے چلی ہے تو اس کی اہمیت سے تو انکار نہیں ہے لیکن جب ہمارے بچے love marriage کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کیا ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنے اہم رشتے اور بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں کیونکہ بہت دفعی ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں چکے جو middle class ہے اس میں بڑی ویریفیکشنز ہو چکی ہیں ہماری lower middle class ہے middle class ہے upper middle class ہے تو ان کے آپس میں interactions ہوتے رہتے ہیں بعض اگرات ایک ہی برادری میں ایک ہی طرح کے رشتے دار ہوتے ہیں رسم و رواج ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کی معاشی جو کنڈیشن ہے یا جو ان کی financial capacity آپ کہہ لیں وہ الگ الگ ہوتی ہے اس حساب سے اوپر نیچے کی families میں معاشی حساب سے شادیاں ہو جاتی ہیں لڑکے اور لڑکی کی شادی کے وقت especially love marriage بہت زیادہ expectations ہوتی ہیں بہت خواہشات ہوتی ہیں لڑکی نے اپنی بہت ساری خواہشات وہ لائی ہوتی ہے اس کو ہوتا ہے کہ چونکہ مجھے پسند کر کے لے جایا جا رہا ہے تو وہ تو خود کو بہت کوئی سنڈریلا بڑی شہزادی سمجھتی ہے اس کو لگتا ہے جی میری تو کسی بات سے انکار نہیں ہو سکتا اممہ جو ہے آگے جو اممہ بیٹھی ہوتی ہیں انہوں نے احسان کیا ہوتا ہے انہوں نے یہ احسان کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا چھے فٹ کے کم بچے آرہے ہیں بڑی شوٹ ہائٹس آنے لگ گئی ہیں خیر تو انہوں نے اپنا ایک پلا پلایا جوان بیٹا پڑھا لکھا کے تو ایک لڑکی کے حوالے کر دیا ہوتا ہے اس کو اس کی جو کمائی ہے اس کے اوپر حق دار بنا دیا اپنی پوری نسل کے لیے اس لڑکی کی تربیت اور اس کی اخلاقیات پر اعتبار کر لیا اممہ تو اپنی جگہ ایک احسان کر کے بیٹھی ہوتی ہیں اور حضرت اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو بھئی میں تو بڑا شہزادہ عالم ہوں میں تو تمہیں اپنے گھر لے آیا ہوں اور وہاں پر ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے ہمارے ہاں اگر شوونیزم بہت نیگٹیو بھی نہیں ہوتا پھر بھی ایک چونکہ ہم لوگ ایک پیٹریارکیک سوسائیٹی ہے جس میں مردوں کا بول بالا ہے سمپل زبان میں مردوں کا بول بالا یہ ہے کہ اگر بیٹا آپ کی بیٹی سے چھوٹا بھی ہے تو پھر بھی اس کا مشورہ پہلے مانا جاتا ہے لاشوری طور پر بہت سی پڑی لکھی مائیں آج بھی نوجوان پڑی لکھی مائیں بھی یہ کرتی ہیں اور بچیوں کو لاد پیار ضرور کرایا جاتا ہے لیکن بچیوں کو جو ایکوٹی اور برابری اور اس طرح کی چیز ہے نا وہ دینا اتنا ہمارے معاشرے میں ابھی اتنا ناظرین آیا نہیں ہے تو وہ جو لڑکا ہوتا ہے نا وہ اسی چیز پہ خود پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے اور ایک طرح سے وہ بھی اپنی بیوی پر احسان سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا نام تمہارے نام کے ساتھ ہم نے تو اپنا نام اس کے نام کے ساتھ لگا دیا تو ناظرین یہ تینوں پارٹیاں پھر جب اکٹھی ہوتی ہیں ایک گھر میں بہت ساری اپنی خواہشات کے ساتھ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات تحفظات کس طرح سے ہوتے ہیں لڑکی کو کچھ پمپ کرتی ہیں سہیلیاں اور کچھ مائکہ کچھ ماں کے خوف کچھ اگر شادی شدہ بہنیں جاتے ہیں کہ دیکھو یوں مت کرنا دیکھو دوسرے دن اٹھ کے کچھن میں نہ گھس جانا اور بھئی ہزمنٹ تمہیں وان سا ویک تو ضرور باہر لے کے جائیں اور کچھ بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں پھر پوچھا جاتا ہے ساس نے کیا دیا مو دکھائی میں کیا ملا پھر اس پر کمنٹ کیا جاتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ دو لوگوں کا جو ڈائریکٹ لینئر رشتہ ہوتا ہے اس میں بہت ساری اور مزاج کی چیزیں وہ امتزاج ہونا شروع ہو جاتا ہے شادی ہونے کے ساتھ ہی کچھ گھروں میں لب میریجز میں رسموں پر بھی بحث اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے لہنگے کی سیلیکشن کون کرے گا ناظرین اس پر بھی ہو سکتا ہے بری پہ ہو سکتا ہے جہیس پہ ہو سکتا ہے لڑکے کو کیا دیا مو دکھائی میں سلامی میں کیا نہیں دیا اس پر بھی ہو سکتا ہے اور یہ پاکستان میں ہر گھر کی کہانی ہے لب میریجز میں اب اس میں پرابلم کیا ایڈ ہوتا ہے پرابلم یہ ایڈ ہوتا ہے کہ لب میریجز میں جب لڑکا اپنے گھر والوں کو منا لیتا ہے لڑکی اپنے گھر والوں کو منا لیتی ہے تو رسمیں کرتے ہوئے دونوں گھر کسی بھی قسم کی کمی یا خامی جا کے ان کو سناتے ہیں بھئی تمہارے سسرال نے یہ نہیں کیا تمہاری ساس صاحبہ کا فون آیا اتنا نہیں ہوا یہ نہیں کہا اور اس میں ہم لوگ عجیب سی جو ہے نا نو نو والی نیگٹیو سے کمنٹس ڈالنا ان بیچاروں کی شادی میں شروع کر دیتے ہیں پھر اگلا پرابلم کیا آتا ہے شادی ہو گئی گھر بار شروع ہو گیا اکثر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے بیٹا کہیں اور پہ جوب کر رہے اور بہو کو ساتھ جانا ہے تو ناظرین اس پر بھی اترازات ہوتے ہیں ساس اچھی ہوتی ہے تو ساس کی کوئی بہن یا نند ضرور اتراز کرتی ہے اگر اپنے گھر میں انہیں بہو چاہے پوچھے نہ پوچھے وہ دوسرے کے گھر میں جا کے ان کی بہو سے ضرور اپنی خدمت کروانا ضروری سمجھتی ہیں اور پھر اس طرح کے رشتے دار جو ہیں نئی شادی کو لے کے جاگ جاتی ہیں ایسے لگتا ان کا کوئی موسمیں بہار شروع ہو گیا ہے پوری جو توجہ ہے وہ اس نئے کپل پہ ہوتی ہے کتنی دفعہ آوٹنگ پہ لے کر گیا ہے کتنی دفعہ سسرال گیا ہے لڑکا کہیں سسرال جا کے رات تو نہیں رہ گیا کہیں اس نے اپنی سالی کو بلاوجہ آئیس کریم تو نہیں بیچاری کو کھلا دی اور لڑکی کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے بھئی تم نے کہیں اپنا بستر نکال کے دیور کو تو نہیں دے دیا تو تمہارے سسر پہلے بھی تو بستر لیتے تھے بیٹا تم نے نیا کیوں نکال دیا پوری زندگی پڑی ہے سنبھال کے استعمال کرو اور کیا ہوتا ہے محبت کے رنگ تھوڑے تھوڑے اڑنے لگتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اچھا اللہ میاں نے جو رشتہ بنایا ہے دو لوگوں کا آپس میں بنایا ہے پھر ان کی آگے جو extension ہے ان کی نسل کی اس کے لیے بنایا ہے یہ فطرت ہے اب اس کے بیچ میں ہم یہ نہیں کہتے کہ لڑکی کو کوئی چھیڑے نہیں لڑکے کو کوئی تنگ نہ کرے ایسی بات نہیں ہے لیکن ہم ان کا دم گھٹنے پہ آ جاتا ہے ہم اتنا کمنٹ کرتے ہیں ہم اتنا انٹرفیا کرتے ہیں ہم اتنا بغیر پوچھے ان دونوں بیچاروں کو مشورہ دیتے ہیں دیکھیں زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں infancy ہر شادی کا بھی ایک infancy کا پریئیڈ ہوتا ہے حسن ہوتا ہے خوبصورتی ہوتی ہے چار دن ہنسنے کھلنے کے ہوتے ہیں اچھا ہمیں یہ لگتا ہے کہ لڑکی آتے ہیں ذمہ داری لے لے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھر والے بہت تھکے بیٹھے تھے پہلے تو بیٹے کو کہہ رہے تھے شادی کی جلدی ہے کیوں کر رہے ہو جلدی اور اس کے بعد وہ ان کو لگتا ہے کہ بس یہ جو آئی ہے یہ سب سنبھال لے سب سنبھال لے لیکن پوچھے نہیں تھوڑا سا اگزیکٹیو جو نوکر والا درجہ ہوتا ہے وہ حاصل کر لے اور ہم سے کچھ نہ پوچھے لیکن ہم سب کی خدمت کرتی رہے ہمیں اپنے بیٹ چیمبر میں چائے ملنی چاہیے دودھ ملنا چاہیے صبح سب سے پہلے ہماری بہو اٹھی ہو رات میں سب سے بعد ہماری بہو سوئیں کچھن ہمارا بلکل کلین ہونا چاہیے ناظرین کچھ گھروں میں تو میرے سامنے کی بات ہے ملازم نکال دیا جاتے ہیں کچھ گھروں میں بہو کے آنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی پرانا ملازم ہے جی تو یقین کریں وہ بھی چھوٹی موٹی ساس ہی ہوتا ہے بہو کے لیے یہ بڑے متمول گھرانوں میں میں نے دیکھا ہے کہ بہو رانی جب آتی ہے تو پرانے ملازم ان کو بہت زیادہ نصیتیں کرنا پسند کرتے ہیں اچھا ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ لڑکے اور لڑکی کی زندگی میں شادی کا ہونا چاہے وہ ارینج ماری جو یا لب ماری جو یہ سب سے بڑی تبدیلی ہوتی ہے لڑکی ایک طرح سے بسپلیس ہوتی ہے پھر ریپلیس ہوتی ہے یعنی وہ ایک تفہہ بے گھار ہوتی ہے پھر اسے نیا گھر ملنا ہوتا ہے تو یہ جیسے ہڈی ٹوٹ کے جڑنے والی بات ہوتی ہے اب اس میں اپنایت کریئیٹ ہونے سے پہلے ماں باپ کا گھر چھوڑنے کے بعد اور اپنایت کریئیٹ ہونے سے پہلے کا ایک نتھنگ نیس کا پریئیٹ ہوتا ہے جو کہ اس لڑکی بیچاری نے گزارنا ہوتا ہے اور اس میں اسے کوئی سانس نہیں لینے دیتا پھر اس کے بعد وہ ساری نصیتیں اور ذمہ داریاں گزار کے اگر آپ کی بہو نے کنسیو کر لیا ہے اور شیز آن ہر فیملی وے تو اس کے بعد تو ایک اور امبار شروع ہو جاتا ہے ڈاکٹرز پر لڑائیاں ہوتی ہیں کس کا ڈاکٹر کہاں پہ ہوگا کیسے ہوگا کتنے چیک اپس ہوں گے ضروری ہے یا نہیں ہے ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو ہماری بیٹی کی دفعہ تو یوں ہوا تھا اور پھر بہت سارا پریشر لڑکے اور لڑکی پر ڈال دیا جاتا ہے ناظرین ٹوینٹیز اور تھرٹیز میں جب بھی شادیاں ہوتی ہیں دو لوگ لف میریج کر کے سارا دن اپنی اپنی جابز کر کے یا اپنے گھر کا اور جوب کا کام کر کے رشتہ داروں کے سوالوں کے جواب دے کے ان کی مرضی کے مطابق اٹھ بیٹھ کے جب رات کو اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو یقین کریے کئی دفعہ ان کے پاس گلے شکوے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا آہستہ آہستہ جو خاندانوں کے گلے شکوے ہیں وہ دو لوگوں کے گلے شکوے بن جاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ خاندان لڑکی اور لڑکے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ہر گلہ کرنے والا نہیں ہوتا بہت سی چیزیں نظرانداز کرنے والی ہوتی ہیں جو نظرانداز کرنے والی نہیں ہیں ان پر بات کی جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے پھر اس کے بعد اگر گھر میں فینانشل کرائسیس آگیا فینانشل کرائسیس کیسے آتا ہے نمبر ایک جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں بہت زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے آج کل تو غریب سے غریب شخص بھی بچارہ اس کو یہ فخر کر کے جیسے بھی تیسے بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے شادی ہال بک کر آیا تھا چاہے وہ کچھا پلوٹ ہی تھا لیکن اس بچارے کو بک کرانا پڑتا ہے تو ہم نے اپنی شادیوں پر خرچے اتنے زیادہ رکھ لیا ہے اس وقت ہم مسلمان نہیں ہوتے ہم اللہ کی رحمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں شادی کی فنکشن شروع ہونے سے پہلے ہم ایک کرتے ہیں فنکشن ملاد شریف کا یا قرآن خانی کا اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کے ہم وہ فضول خرچی شروع کرتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی کئی دنوں تک وہ جاری رہتی ہے تو جو دونوں گھرانے ہیں اس میں ظاہری بات ہے کہ پیسے کے حساب سے تھوڑا سا سٹریچ آ جاتا ہے لڑکی کو اس کے لیے ذمہ دار سمجھا جاتا ہے عموباً ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو بہت زیادہ خرچہ سنایا جاتا ہے کہ تمہاری دفعہ میں یہ کرنا پڑا دوسرا ناظرین اگر وہ بچی کنسیف بھی کر چکی ہے اور گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھال رہی ہے اور ساتھ اس کا فانانشل کرائیسیز بھی ہے کئی دفعہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی بچہ ڈیکیر یا ساس کے پاس جائے گا لڑکی نوکری شروع کرتے گی بہت گھروں میں یہ ہوتا ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک لڑکی جس نے ساری زندگی اپنی ماں کے ساتھ تھوڑا بہت ہیلپ کیا کبھی روٹی ڈال دی کبھی رائتہ بنا دیا آج کل گھروں میں بچیوں سے زیادہ ہیوی کام نہیں مائیں کراتی ہیں اور اس کے بعد اس کی تعلیم مکمل ہوئی تعلیم کے دوران کوئی پسند آگیا اب وہ بچی کیا کر رہی ہے نا ایک سال کے اندر اندر اس کے اوپر اتنا پریشر ہے اس کی اتنی ٹرانسفورمیشن ہے اتنا ارتکا ہے اس کی زندگی میں کہ اس سے وہ چیزیں ہینڈل ہی نہیں ہوتی شوہر کو خوش کرنا اس کے ساتھ میں بیٹھ کے ایک کپ چائے کا پینا ہنس لینا مل کے ایک مووی دیکھ لینا یہ تو بہت دور کی باتیں ناظرین ہماری بچیاں شادی کے ایک سال کے اندر اندر اٹھارہ گھنٹے تک کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان کی نیند بہت کم ہو جاتی ہے ان کے اوپر مختلف پریشرز آتے ہیں ایک پریشر آتا ہے جی ان کی باڈی اور ہیلتھ کو لے کر ریپروڈکشن سیکنڈ ہزبنڈ ہے ظاہری بات ہے میں نے سنا ہے میں دو شہروں کے نام نہیں لوں گی جن کے بارے میں ایک بہت مشہور اخبار نے کہیں فیچر میں لکھا تھا کہ ہاں لیوین ریلیشنشپ میں لوگ جا رہے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ مجورٹی نہیں ہے تو پاکستان جو ہے اس میں بچیاں جو ہے وہ ظاہری بات ہے انہوں نے ایک اوپوزٹ جنڈر کے بندے کے ساتھ رہنا اس کو سمجھنا اس کے مزاج کو سمجھنا اور ہزبنڈ کے مطابق خود کو ڈالنا اور یہاں میں آپ کو بتاتی چلو ناظرین کئی دفعہ ماں اور بیٹے کا مزاج اتنا الگ الگ ہوتا ہے کہ جو بیچاری اوپر سے آتی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں خود کو شہر کے مطابق ڈالوں یا میں خود کو ساس کے مطابق ڈالوں اور اس کے بعد گھر میں بیٹیاں اور پوتیاں اور بیٹا کوئی بھی ساس کے مطابق ڈریس نہیں کر رہا ہوتا لیکن بہو کو کہا جاتا ہے کہ تم امی کی مرضی کا ڈریس کرو اور کئی دفعہ امی کے پاؤں اس سے دبوائے جاتے ہیں پھر امی کو تیل لگوائے جاتا ہے مجھے ان چیزوں پر اعتراض نہیں ہے جب تک کہ ان میں آپ بیلنس رہنے دیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے پھر اس کے بعد ایک چیز جو ہمارے گھروں میں سپیشلی لف میریج والی بہو کی بہت کی جاتی ہے that is body shaming اس کے نکوش اس کا ہلیا اس کی حیت اس کا قد اس کے ہر چیز اس کی چوائس وہ لپسٹک کیسے لگاتی ہے وہ کھانا کیسے کھاتی ہے اٹھتی کیسے ہے مائکرو کیمراز لگایتے ہیں سکروٹنی کی جاتی ہے آپ کو پتے ہیں یہ جو بڑا مشہور ایک ریالٹی شو ہے ایک انگلینڈ میں بھی ہوتا اور ایک انڈیا سے بھی ہوتا ہے جس میں 24x7 انہوں نے کیمراز لگایتے ہیں وہاں پہ لوگ کیوں پاگھلوں کے چیختے ہیں وہ کیوں اپنا بھول جاتے ہیں ان کے ٹیمپرامنٹس کیوں ایسے لوس ہو جاتے ہیں کیا؟ بکاوز وہ 24 گھنٹے کسی کی آنکھ کے نیچے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کیمراز ہمیں دیکھ رہا ہے وہ نوملی بھیہیو نہیں کر سکتے پندرہ دن حد ہے ہر کسی کا ٹیمپرامنٹ خراب ہوتا ہے تو ناظرین جو گھر کی بہو ہے اس کو ہر کسی کی نظر میں رکھا جاتا ہے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر ساس کہیں سونے چلی گئی ہیں تو گھر کے نوکروں سے پوچھ رہی ہوتی ہیں بھئی بہو صاحبہ نے اس دوران کیا کیا؟ کیا یہ انسلٹ نہیں ہے؟ کیا آنے والے وقت میں اس نے آپ کے گھر کی مالکن نہیں بننا؟ تو وہ اس باڈی شیمنگ کو بھی فیل کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس نے خود کو ثابت کرنا ہوتا ہے کیا ثابت کرنا ہوتا ہے؟ اچھی انسان اچھی بہو اور اچھی بیٹی پھر گھر والوں کے اس کے اوپر بہت سارے سٹریسز آتے ہیں ریلیشنشپ مینیجمنٹ ناظرین ایک ایسی چیز ہے جو سکھائے بغیر ہم اپنی بچیوں کو شادی میں جھونک دیتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا کورس نہیں ہے جس میں ہم اپنی بچیوں کو ایک سال بٹھائیں اور یہ سنجیدگی بچیوں میں بھی نہیں ہے یقین کیجئے اور ہم انہیں بتائیں گے بیٹا ریلیشنشپ ایسے مینیج ہوتا ہے سسرال محبت کرنے کے لیے نہیں ہے محبت کرنے کے لیے شہر اور اولاد ہے سسرال عزت کرنے کے لیے ہیں پہلے وہ محبت کے چکر میں جاتی ہیں غلام بن جاتی ہیں دس سال بعد جب لاوہ پھٹتا ہے تو پھر وہ عزت بھی نہیں رہتی ہے اور یہ بھی آپ کے آس پاس میرے آس پاس بھی ہوتا ہے اب دیکھئے لیو ماریجز میں نا انسان کیا سمجھتا ہے کہ یہ جس بندے سے میں شادی کر رہی ہوں نا یہ مجھے سمجھتا ہے پہلے سے تو میرے لیے آسانی پیدا ہوگی جو آسانی ہزبن کے پیدا ہونی ہوتی ہے وہ اس کے فیملی کی طرف سے ہتم ہو جاتی نمبر دو اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید میرے لیے گجرے آئیں گے نہیں تو واپسی پہ آج کل ہوتا ہے چوکلیٹ آئس کریم لے آئے گا اچھا لڑکیاں جو ہیں چوٹی چوٹی چیزوں میں خوش ہو جاتی ہیں یقین کیجئے بس تھوڑا انداز جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اگر کسی لڑکی نے love marriage کر لی ہے اس کو اپنی دوستوں سے واسطہ نہیں رکھنا چاہیے believe me میری اپنی friends بھی ہیں لیکن اس لیے نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ وہ اپنی بے وکوفی میں اور اپنی کم عمری میں ہمیشہ اچھے مشورے نہیں دیتی اور کئی دفعہ شادیاں خراب ہوتی ہیں پھر اس کے بعد اگلی چیز گھروں میں چھوٹی اور بڑی اور منجلی بہووں کا مقابلہ بہویں آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ چائے پیش کر رہی ہیں وہ آپ کو کھانے کا پوچھ رہی ہیں آنے والے مہمانوں کی بھی توازو ہو رہی ہے اور اس کے بیچ میں انہیں بہووں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایسی ہے یہ ایسی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو دربار کی خادمائیں کیوں سمجھ لیا جاتا ہے یہ کیوں سمجھ لیا جاتا ہے کہ جو ہمارے آگے چائے رکھ رہی ہے یہ ہماری بہو ہے کبھی میں بھی ساس ہوں تو میں بہو بن کے آئی تھی اور اس کو ایسا ایک گونگا سا ملازم سمجھ لیتے ہیں کمنٹ کرتے رہتے ہیں پھر بہووں کا آپس کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے پہلے پانچ سال love marriages جب نکال لیتی ہے ناظرین اس کے بعد love is lost محبت گوم ہو جاتی ہے اوڑ جاتی ہے رشتوں کی دھوب اتنی لگتی ہے چھاؤں ملتی نہیں ہے تو محبت رہتی نہیں ہے پھر بچے بھی ایڈ ہو جاتے ہیں اور پھر husband wife کیا ایک دوسرے کو blame کرنے لگتے ہیں میرے پاس کچھ ایسے بھی clients آتے ہیں جس میں الگ الگ بات کریں husband کہتا ہے کہ میں پشتار ہوں یہ شادی کر کے اور wife کہتی ہے کہ میں پشتار ہی ہوں یہ شادی کر کے اور دونوں کی وجہ سے بچے پریشان ہوتے ہیں دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ بچے دوسرے کی ذمہ داری ہیں دونوں جو ذمہ داریاں ناظرین نبھا رہے ہوتے ہیں وہ natural فطری نہیں ہوتی وہ مذہبی نہیں ہوتی وہ ایک خاندان کی نہیں ہوتی وہ بہت بڑے ٹبر کی ہوتی ہیں اور وہ فطری جیسے میں نے کہا نہیں ہوتی سب سے بڑی بات تم نے کیا ہی کیا ہے اور شابش نہیں ملتی آپ جتنا کر لیں یعنی میری یہ client ہے اور وہ یہاں سے ملک سے باہر شفٹ ہو گئی ہے تو ان کی ساس ان کے پیچھے شفٹ ہو گئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری ساس بری نہیں ہے لیکن میری ساس خوش کبھی نہیں ہوتی مجھے صبح سے لے کر رات سونے تک ایسا لگتا ہے کہ میری ایڈیوں میں درد ہو جائے گا میں خدمت کرتی رہوں گی میں انہیں صوفے پہ بیڈ پہ بٹھا کے ایک سے دوسری چیز پروائیڈ کرتی رہوں گی اور میں ہمیشہ یہ سنتی رہوں گی کہ یہ تم یوں کرتی تو بہتر ہوتا تم یہ لے کر آئی ہو تم یہ لے کر آتی تو بہتر ہوتا یوں بجٹ منیج کرتی بہتر ہوتا ہم ایسے کرتے تھے تو ناظرین کسی کو ہمیشہ یہ احساس دلانا کہ تم کمتر ہو تم ایمپرفیکٹ ہو اور تم ہمیں منظور نہیں ہو اور ہمارا تم پر احسان ہے اور پانچ سال یہی ہوتے رہنا پھر اس دوران بچے ہو جانا تو ناظرین پھر یقین کیجئے کہ رشتہ ازدواج میں سے ازدواجیت اڑ جاتی ہے بہت سارا ایکسٹرا میریٹل افیرز کے جو گیپ بنتا ہے وہ یہی پر کریئیٹ ہوتا ہے جہاں پر انچاہے اور انجانے میں ہمارے بڑوں نے اپنا رول پلے کیا ہوتا ہے ہمارے رشتہ داروں نے پھر چاہے آپ پوری زندگی اکٹھے گزاریں آپ دفن کر لیں ایک دوسرے کو یہاں ہو جائیں پھر بڑھاپے میں دوسری شادیاں بھی ہوتی ہیں تو ناظرین عرض کرنے کی کوشش صرف یہ ہے لب ناری جتنی بری چیز نہیں ہے آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے اور اس کی پسند بھی اچھی ہی ہوگی اس چیز پر یقین کیجئے آنے والی کو تھوڑا سا پیار دے دیں تھوڑی سی سپیس دے دیں سیکھنے کے لیے وہ جس رفتار سے بھی چیزیں سیکھ رہی ہے اس کو تھوڑا سا سپیس دیں ہلکی ہلکی شابش دیتی رہیں کچھ نہیں جانے والا کچھ کہیں نہیں جاتا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کی بہوں کو اور آپ کے بیٹوں کو ہمیشہ خوش رکھے لف مارجز میں لف رہے اڑے نہیں اللہ حافظ